why don't more people talk about عبدالسلام why isn't he more celebrated by پاکستان celebrated کو چھوڑیے اگر وہ آتے یہاں تو ان کی جان خطرے میں پڑتی ہم نے اس وقت چاہا کہ ان کو فیزکس ڈیپارٹمنٹ قائد عظم یونیورسٹی میں مدوق کیا جا اس لیے کہ وہ ڈیپارٹمنٹ ان کے سٹوڈنٹ نے شروع کیا تھا بہت زیادہ دکھ کی بات ہے کہ کہیں بھی کوئی سڑک کا نام عبدالسلام کے نام سے منصوب نہیں کیا گیا وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے عبدالسلام کا نام یہاں لگایا تو کوئی ادھر ہجوم آ جائے گا تباہ کر دے گا جو بھی ہے شاید میں آپ کو بتا سکتا ہوں میرے پاس وہ سارے سرکاری دستاویزات ہیں سائنڈ بائی دے پریزیڈنٹ آف پاکستان ممنون حسین سائنڈ بائی دے پرائیم منسٹر آف پاکستان نواز شریف سائنڈ بائی دے 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 پراپر چینل کے تھوڈ اور یہ نیشنل سینٹر فور فیزیڈ بھیجا گیا انہوں نے پتا کیا کیا پھاڑ کے پھیک دی السلام علیکم everyone and welcome to another episode of How Does It Work podcast by Pope Pakistani آج ہمارے بہت خاص مہمان ہیں 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 ہمارے پاڑکاست ہے is also about a great intellectual and a great mind from Pakistan called Abdus Salam مجھے بہت کیو دی اصرٹی تھی کی ان کی زندگی میں کیا کچھ ہوا تھا why he got the awards he got and then why there was the controversy تو ہم نے کہا کھے ہم ریسرچ کرنا شروع کیے تو there's only one man who could do this podcast with us and we're very glad for you to be here and I wanted to start with آپ کی you had interactions with Salam سب سے پہلے تو میں 1962 میں ان سے ملا تھا میری عمر بارہ سال تھی اس وقت اور میرے بڑے بھائی نے مجھے اور میری چھوٹی بہن کو لے گئے میں پاک امریکل کلچرل سینٹر جو بندر روڈ پہ تھا اور جہاں عبدالسلام ایک لیکچر دینے کے لیے آئے سوپارکو کی اوپر تو اس زمانے میں پاکستان نے اپنا خلائی پروگرام شروع کیا تھا اور اپر ایٹمسفیر میں ریسرچ راکٹس لانچ کیے جا رہے تھے سونمیانی بیچ سے تو وہاں میں نے سب سے پہلے ان کو دیکھا اور جب لیکچر ان کا مکمل ہو گیا تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا میرا خیال ہے کوئی چار سو لوگ تھے وہاں پر کھلے آسمان تلے میں نے ہاتھ کھڑا کیا اور میں نے پوچھا ان سے کہ how much will be how much is the thrust of this rocket ریبر نام ریبر سیریز کی نام سے تو وہ بہت خوش ہوئے کہ بچے نے سوال کیا ان سے کیونکہ اور تو اس وقت سوال ہو نہیں رہے تھے یہ میری پہلی ملاقات تھی ان سے تو اس کے بعد پھر جب میں ایمائی ٹی گیا تو ادھر مجھے ان کو ان سے ملنے کا یوں واسطہ پڑا کہ وہ لیکچر کے لیے آئے تھے انہیں سینٹر فور تھیوریٹیکل فیزکس نے مددو کیا تھا اور انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ایمائی ٹی کے سٹونٹس سے وہ ملیں تو ہم ایک ہوتیل میں جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے ادھر گئے اور ان سے ملاقات کی اور یہ نائنٹین سیونٹی ٹو کی بات ہے لیکن میری جو خیر ہم بہت سے تھے سات آٹھ تھے ان کے کمرے میں گئے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا نام روشن کرو ایمائی ٹیٹر ان کے لیکچر میں تو ہم نہیں گئے کیونکہ وہ تو سمجھ سے باہر چیز تھی اچھا تو پھر جب میں نے پی ایس ڈی کی تو میرے ایڈوائزر نے تیسس ایڈوائزر نے سلام صاحب کو ایک خط لکھا اور کہا کہ اس لڑکے نے اس نوجوان نے پی ایس ڈی کر لی ہے آپ اور یہ پاکستان اب لوٹے گا تو کچھ وقت کے لئے اگر تری ایستے آ جائے تو بہت اچھا ہوگا تو میں دو مہینے کے لئے وہاں آ گیا اور وہاں ان سے تفصیلی ملاقات ہوئی کیسے تھے what was he like as a person was he shy was he awkward was he sociable تو دیکھئے ہمارا تعلق جو ہے وہ کئی فیزے سے گزرا ہے تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ پی ایس ڈی میں نے بس اسی وقت بالکل نہیں کی ہوئی تھی اور ایک سوال میرے ذہن میں تھا اومیگا میزون کے بارے میں تو اتفاق تھا کہ پروفیسر سلام اور میں ایک ہی لفٹ میں تھے تو میں نے پوچھا ان سے کہ پروفیسر سلام do you think the omega maison is an important component of the nuclear force دیکھا دیکھا اس پر نے کہا don't you know that go read it up in a book تو میں 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 ہمیلیتیڈ یہاں میں پی ایس ڈی کر کر آئے تھا امائی ٹی اور انہوں نے کہا کہ what a stupid question you're asking اچھا so when he was younger مجھے تھوٹا سی جس ایک picture پینٹ کریں ان کی early life کی where he grew up جتنا جتنا حد تک آپ کو پتا ہے before he got to cambridge then we'll get there as well لیکن وہ ادھر پڑے پاکستان میں can you just walk us through that part of his life ہاں تو ان کی پیدائیس جھنگ میں ہوئی تھی اور یہ 1926 میں ہوئی تھی یعنی یہ پاکستان سے بہت پہلے تو سکول میں وہ ایک بہت ہی لائک سٹوڈنٹ تھا اور میٹرک میں ٹاپ کیا تھا اب اس زمانے میں مسلمان سٹوڈنٹس بہت کم ہوتے تھے ایسے جو بورٹ کے اگزائرز میں جن کی کارکردگی اچھی تھی ان کا فرسٹ فرسٹ کلاس فرس وہ تو پھر بہت ہی زیادہ خوشی کی بات تھی ادھر کے مسلمانوں کے لئے تو ادھر سارا گاؤں آ گیا جب گاؤں کو خبر ہوئی کہ میٹرک میں ٹاپ کیا تو سارے لوگ جمع ہو گئے ان کا استقبال کرنے کے لئے ان کی جو تعلیم تھی ایک بہت عام سادہ سکول میں تھی ٹاٹ کے سکول میں تھی اور ابھی میں نے ایک فلم دیکھی کہ جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی گھر بالکل جیسا عام گاؤں میں ہوتا پہلی بار جب وہ لاہور پہنچے تو اس وقت اور بہت خوش تھے کہ ویسے تو وہ چراغ طلب جو اس وقت لالٹین ہوتے اس کے طلب پڑھتے تھے اچھا ادھر پھر جب میرا خیال پھر گورنمنٹ کالیج چلے گئے اور ادھر لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے اس کو باہر بھیجھنا چاہیے تو انہیں یونیورسٹی آف کیمبرج کے اگزیم میں اپیر ہونے کا مشورہ دیا گیا اور اس میں بہت کامیاب رہے ان کو پھر سکولرشپ ملی سکولرشپ ملا لیکن وہ سکولرشپ ادھر کے لوگوں نے جمع کی تھی دیکھیں وہ زمانہ تھا جب مسلمان پڑھے لکھے سٹورنٹس اور جن میں بالکل واضح کوئی پوٹینشل تھا وہ آٹے میں نمک کے برابر تھے ہندو بہت تھے لیکن مسلمان بہت کام تو یونیورسٹی آف کیمبرج چلے گئے اچھا کیمبرج میں سواری میں بات کارٹوں جس فور مائی اون کانٹیکس یہ پری پارٹیشن تھا یہ پوسٹ پارٹیشن تھا جب وہ پیدا پیدا پاکستان تھا یا اس ٹائم انڈیا میں پیدا پاکستان تو نہیں تھا سو ون کیمبرج اس ٹائم سو سب کانٹین انڈیا یا پاکستان ہی ہی وز لیون جنگ تو پاکستان میں اب ہے لیکن 47 میں اگر 26 میں ان کی پیدا ہے تو 47 میں تو ان کی عمر کوئی تیرہ سال تھی تیرہ چودہ سال تھی تو جب کیمبرج گئے تو ہی ون پاکستانی اور ادھر ماتھمیٹکس میں انہوں نے ٹرائپوس کیا اور فرسٹ بلکل ٹاپ پہ تھے وہاں پہ تو اس کے بعد پھر کہا کہ ٹھیک ہے میں پاکستان چلتا ہوں پاکستان آگئے واپس گورنمنٹ کالیج میں ان کو ملازمت ملی لیکن ادھر ان سے یہ کہا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے پڑھاؤ گے تو ٹھیک ہے لیکن یہاں اور کام بھی تمہیں کرنے ہوں گے تو فوٹبال کوچ بن جاؤ یا کوئی ہاؤسٹل کی دیکھ بال کرو اس چھوٹے موٹے کام جو دی جاتے ان کا دل اس میں نہیں لگا بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جو وقت انہوں نے پاکستان میں گزارا وہ کوشش تھی ان کی طرف سے کہ یہاں بھی کچھ پروفیشنلی کیا جائے لیکن یہاں تو کوئی چانس ہی نہیں تھا کوئی کسی طرح کی سائنس اس وقت تھی نہیں آج بھی بہت کم ہے لیکن اس وقت تو نہ ہونے کے برابر تھی تو پھر وہ پی ایس ڈی کے لئے واپس چلے گئے آپ نے بھی پاکستان میں ایڈوکیشنل سیٹ اپ میں کام کیا ہے جو ہماری پروفیسرز یا جو ہماری یہ والی دنیا ہے سلام کے زمانے سے لے کے آج تک کتنا چینج آیا ہے کتنا چانسز ہیں کہ اب یہاں پہ سائنس پہ کام کیا جا سکتا ہے یا جو ایشوز اس زمانے میں انہیں لہور میں فیس ہوئے تھے وہ آج بھی ہیں ہاں بہت اچھا سوال دے ہیں اس زمانے میں تو بلکل کوئی کتابیں نہیں تھی کوئی سائنٹیفک جنرلز نہیں تھے کوئی سائنس کی چیز دور دور تک آپ کو نہیں دکھائی دیتی تھی یاد رہے کہ پاکستان میں صرف ایک ہی یونیورسٹی تھی تقسیم کے وقت اور وہ پنجاب یونیورسٹی تھی اور پنجاب یونیورسٹی میں جو بیشتر ٹیچر تھے یعنی کہ جو واقعی قابل ٹیچرز پروفیسر سمجھے جاتے ہیں وہ سارے ہندو تھے اور تقسیم کے بعد وہ ہندوستان چلے گئے نکال دیا گیا تو بالکل تنہائی تھی اس زمانے میں آج ایسے نہیں ہے آج انٹرنیٹ سے تو دنیا ہی بدل گئی ہے آج جو بھی سائنٹوک پیپر کل چھپا ہے وہ یہاں صبح پہن جاتا ہے دنیا میں کہیں بھی ہر قسم کی کتاب آپ کو مل جاتی ہے بہت سے ایسے سائٹس ہیں جہاں آپ مفت کتاب حاصل کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور کچھ کچھ تو لوگ ہیں نا بلکل ادھر اندھیرہ تو نہیں جیسا کہ اس زمانے میں تھا تو یہ تو اس زمانے اور اس زمانے میں مماسلت ہے لیکن جو ایک چیز بدلی نہیں ہے کہ ماحول یہاں سائنس کا نہیں بنا حالکہ میں کہوں گا کہ اس زمانے میں آج سے ستر سال پہلے کم از کم یہاں پر جو جو تھوڑے تعلیمی ادارے تھے وہاں کچھ کوالٹی تھی تو تھی ٹیچرز ایسے تھے چند ایک سٹوڈنٹس آپ کو مل جاتا ہے جن سے کوئی معقول باتیں ہو سکتی ہیں آج تو وہ بھی کم ہو گیا تو کچھ مماسلت ہے لیکن اور جو اس زمانے میں ہی مووڈ بیک تو انگلنڈ جو پی ایش ڈی کرنے گئے تھے میں ایک ڈاکیمنٹری دیکھ رہا تھا اس میں اس کا ذکر کیا تھا کہ it also could have been because اس زمانے میں there was a rule change when it came to the particular faith of abdussalam کیا وہ ایک فیکٹر تھا جب ایک سیکھنڈ امیرمنٹ rule change ہوا تھا of the احمدی's and قادیانی's being non-Muslims was that a factor at that time or did that come later no 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 دیکھیں 1952 میں احمدی riots ہوئی تھے لاہور میں جس میں بہت بڑے پیمانے پہ ان کے گھر جلائے گئے اور یہ ہوا تو اس زمانے میں سلام گھری پہ تھے چھپے ہوئے تھے ضرور بھاری گزرا ان پہ لیکن وہ وقت گزر گیا یہ پہلا ماشاء اللہ لگا پاکستان میں اس کے بعد آپ پتا ہے نا اچھا تو وہ چیز تو ان پر اثر انداز ہوئی لیکن بڑی بات یہ تھی کہ ادھر کوئی ریسرچ کے مواقع نہیں تھے تو جب پی ایسٹی انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا ان کے دو ہی لائق سٹوڈنس تھے شایان انہوں نے پہلی بار پاکستان میں کوانٹم میکینکس پڑھائی کوانٹم میکینکس جس سے دنیا بدل گئی یہ نا پہلی بار ان کا کورس تھا اور دو سٹوڈنس تھے جو میں بھائی تھے ایک کا نام ریاض دین دوسرے کا نام فیاز دین اور ریاض اور فیاز دونوں میرے بہت میرے کولیگز رہے بعد میں بہت بعد میں اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کی کلاس میں اور کسی کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ سلام کیا پڑھا رہے ہیں اور سلام چھوڑ کر چلے گئے they were the only who could follow his course اور پھر سلام نے ان کو اپنی طرف بلا لیا ریاض دین ان کے student بنے فیاز دین نے کسی اور کے ساتھ کام کیا ریاض دین بکیم top leading particle physicist اور میں کہوں گا کہ یہی دو نام دکھائی دیتے ہیں پاکستانیوں کے جن کو particle physics کی دنیا اچھی طرح پہچانتی ہاں ان کے بھائی کو بھی آپ شامل کرنے تو تین ہو گئے سلام ریاض دین دو تین اور ہیں مگر وہ پاکستان میں کبھی رہے نہیں پاکستان میں کام نہیں کیا یہ دونوں واپس آئے اور بہت ان کا لمبا کریر اور جب عبدالسلام went back یہ بھی کوئی بات ہوئی تھی ابھی ہم آفیر بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے کچھ ایسی سٹوری تھی کہ تھوڑ سٹوری کے بات اچھا تو قصہ کچھ یوں ہے کہ جب سلام نے پی ایس ٹی کی یونیورسٹی آف کیمبریج سے تو بہت ہی امدہ کام تھا ایک مسئلہ اس زمانے میں ٹیکنیکل نہیں ہونا چاہتا ہوں بہت ہی میثیمیٹکلی مشکل مسئلہ تھا کہ جب بھی آپ ایک تھیری کو امپروو کرنا چاہتے تو اس کا جواب نانسنس آتا بگرز وات یو کیلکیلیٹی وز انفینیٹ اب انفینیٹی آپ اس طرح سے کریں یا اس طرح سے کریں انفینیٹی بنتی ہی لوگوں نے بڑا سر کھپایا اور اس زمانے میں عبدالسلام نے اس مسئلے کو کافی حد تک حل کیا اس کے بعد بھی اس کے مختلف حل نکلتے آئے تو اس کے بعد ان کی بڑی دھوم ہوئی اور everybody wanted to engage and employ him سلام پروفیسر بنے امپیریل کالج میں as the youngest پروفیسر ever full پروفیسر at the age of thirty he became a leader in the field اچھا اب اس عرصے میں ان کو ادھر ادھر سے invitations بھی آ رہی تھی تو وہ پرنسٹن یونیورسٹی گئے تھے اور یہ غالبا 1953 کی بات ہے تو واپسی پر جب وہ جہاز میں آ رہے تھا وہ کارگو فریٹر تھا تو ان کو خیال آیا کہ یہ جو نیوٹرون ڈکے کرتا ہے تو اس میں سے پارٹیکلز نکلتے ہیں نیوٹرون پروٹون میں تبدیل ہوتا اور ایک نیوٹرینو نکلتا ہے اور ایک الیکٹرون اب اس ڈکے میں اگر اس ڈکے کو آپ آئینے کے سامنے رکھیں تو خیال تو آپ کا یہ ہے کہ وہ چیز آپ کو دکھائی دے گی لیکن سلام نے کہ نو میبی دسن ایف ٹو بی دیٹ وی اور انہوں نے پیریٹی وائیلیشن کی تجویز کی اور یہ پہلی بار کسی نے یہ سیجیسٹ کیا تھا تو انہوں نے اس زمانے کے بہت بڑے سائنس دان تھے وولف گینگ پاولی پاولی آپ سوچ لیں کہ لوگ اس کے سامنے لیٹ جاتے تھے اس نے پاولی کو اپنا پیپر بھیجا جلدی میں انہوں نے پیپر لکھا جیسی جہاں سے اترے گئے آفیس لکھا پیپر بھیجا پاولی کو کہ بتائیے پروفیسر پاولی is this a good idea پاولی نے کہا think of something better young man اچھا اب اگر سلام نے پہلے چھاپ لیا ہوتا اس پہ تھوڑا سا مزید کام کر لیا ہوتا تو ان کو نوبل پرائز مل جاتا اس سے 1950s میں لیکن دو چینیز فیزیس تھے ٹی ڈی لی اور سی ڈی یاگ جن کو یہ نوبل پرائز ملا تو وہ سر پٹ آتے رہے کیا میں بڑی غلطی کی یہ کر کے can you win the price twice یا can you only win it once i'm not sure could you have potentially won it twice if you do two completely different discoveries مجھے اس کے بارے میں بتا نہیں ہے دون مختلف fields میں آپ نوبل لے سکتے مری کیوری had one in chemistry and another in physics لیکن twice in physics i don't know یہ پتا کرنا ہو and in layman terms of basic طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں ہمارے سر کے پر سے جائے کی what exactly چیز تھی اور why did that impact the world of science دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ electricity اور magnetism یہ دونوں بالکل علیہدہ چیزیں ہیں electricity وہ جو یہ تاروں میں سے گزرتی ہے electrons کا گزر ہے ایک charge دوسرے charge کو دھکیلتا ہے electric force ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک magnet دوسرے magnet کو اپنی طرف کھینجتا ہے ہمیں ایک اور دوسرے میں کوئی تعلق کوئی مماسلت نہیں نظر آتی لیکن 1800s میں Maxwell نے جیمز Clark Maxwell نے یہ ثابت کیا کہ دونوں قوتیں ایک ہیں اچھا اس کو unification of electric and magnetic fields آپ کہہ سکتے جو ہیں تو proton proton کو دھکیلتا ہے اور بہت دھکیلتا زور سے دھکیلتا کیونکہ بہت نزدیک ہوتے لیکن اس سے بڑی قوت ہے جو ان کو جوڑ کے رکھتی ہے اس کو strong force کہتے ہیں اور وہ قوت جس سے ایک neutron ٹوٹتا ہے اس کو weak force کا نام دیا گیا تو جو سلام نے ثابت کیا وہ یہ تھا کہ weak force اور electromagnetic force دراصل ایک ہی force ہیں سامجھ لیجئے کہ ایک سکے کے دو طرف ہیں دو پہلو ہیں اس کے تو یہ بہت اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ ایک تو یہ کہ قدرت کی طاقتوں کی تعداد میں کمی آگئی اور اس کو مزید کم کیا گیا جب اس کو strong force کے ساتھ جوڑا گیا تو بس ایک چھوٹا سا خدم ہے اس کے بعد جس سے یہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ابتدا میں جو مرائل تھے ان میں مادہ matter کس قسم کا تھا اور وہ کن مرائل سے گزرا how did we arrive at the world of today starting from the big bang تو یہ بڑی اہم discovery تھی اب آپ کوئی سا بھی particle physics کی کتاب کھونے یا کوئی سا بھی paper دیکھیں you will find a reference to salam and وائنبر یہ جو دو اس کے موجد تھے لاشا بھی but that's separate and ابھی podcast شروع میں بھی ہم نے discuss کیا تھا کہ he then you know آپ جب ان سے پہلی دفاع ملے گیارہ سال کے عمر پہ چیئرمن سپارک ہو کے آفتر ویننگ پرائز دی موو بیک پاکستان نہیں نہیں وہ چیئرمن سپارک بلکل نہیں تھے سپارک انہوں نے سٹارٹ کیا اسی طرح سے پاکستان اٹومک انہوں کمیشن کو انہوں نے کھڑا کیا تھا اگرچہ وہ چیئرمن کبھی نہیں رہے لیکن he was one of the founders of the PAEC اس میں جان پھونکی then the پاکستان agricultural council جو for research in agriculture وہ بھی انہوں نے شروع کیا اور بہت سے سائنسی ادارے جن کی داگ بیل انہوں نے رکھی ڈالی لیکن وہ خود کبھی پاکستان میں کوئی position پر نہیں تھے ایوب خان نے ان کو مددو کیا اور کہا کہ میرا سائنسی مشیر بن جاؤ become the scientific advisor to the president of Pakistan and that he was اور وہ رہے 1974 تک لیکن 74 میں وہ اس سے مصطفی ہو گئے اچھا پہلے 74 جب وہ سپارکو میں تھے اس ٹائم کیا ایکشوال ڈیویلپمنٹ سو رہی تھی and did the ڈیویلپمنٹ سٹاپ because اس کے بعد there were sort of جنرل leading اور it became a sort of military wing یا was there no ڈیویلپمنٹ میں کس لیولپمنٹ پہ ہم تھے اس زمانے میں جب سلام was overseeing it and where are we now with it ہاں تو سپار کو میرا خیال ہے 1961 62 میں شروع ہوا long before اسرو اسرو جو انڈیو انڈیو سے بھی پہلے کا ہمارا تھا ضرور اور وہ یوں ہوا کہ سلام ایوب خان کے ساتھ گئے تھے امریکہ اور ادھر آئیزن ہاور نے کہا ایوب خان سے کہ do you want to have a rocket program a space program اور سلام تو ایوب خان نے کہا let me talk to my advisor اور پھر سلام نے کہا of course of course let's go for it اور یوں وہ program شروع ہوا اور program اچھا جا رہا تھا اور اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا rockets چھوڑ رہے تھے upper atmosphere میں یہ دیکھنے کے لیے کہ جو اوپر ہوائیں ہیں وہ قسم چلتی ہے کس تیزی سے یہ program چلا اگلے دس بارہ سال تک پندرہ سال تک اس میں مگر آئیس تک ہی آتی رہی سلو ہو گیا اور اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی کہ لوگ اس قابل نہیں تھے سوپارکوں میں ایسے بھی تھے جن کی science انتہائی کم زور تھی لیکن وہ leadership positions میں تھے آپ نے جرنیلوں کی بات کی ہاں تو ہے لیکن اس پرسن اف اینی سائنٹیفک ریپیوٹ وہ چیئرمن سوپارکوں تھے تو پاکستان میں انسٹیٹوشن نہیں بن پائے اس لئے کہ جو قابل لوگ ہیں وہ اوپر نہیں پہنچتے بلکل میں یہی پوچھیں بہت جیسے بھی نہیں دیکھیں پاکستان میں بڑی کمی رہی ہے پہلے بھی تھی آج بھی میں نہیں کہا رہا ہوں کہ قدرتی صلاحیتیں ہماری کم ہیں لیکن جس طرح کی ہماری ذہن سازی ہوتی ہے آج آپ دیکھیں چھتر سال کے بعد بھی پوری دنیا میں آپ کو ایک بھی نامور پاکستانی میتھمیٹیشن نہیں دکھائی دیتا کیوں تربیت تعلیم ذہن سازی جس طرح سے ہوتی ہم ایکسلنس کو پہچانتے نہیں ہیں دیکھیں ہمارے ہاں اب میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ میرا واسطہ ایسے بچوں سے پڑھ رہا ہے آج کل بھی ہر کچھ دن بعد جو بریلینٹ ہے لیکن ماں باپ کہتے ہیں اچھا کیا کروگے اس کے ساتھ سی کا سی بنا ہے وہ کہتے ہیں جاؤ بیوروکریٹ بن جاؤ تمہارے بڑے پیسے بنیں گے تور ہوں گے اس موقع لیکن بیوروکریٹ یہ بھی ہے کہ they are the ones least risk میں ہوتے ہیں but yes ایک بہت بڑا issue ہے لیکن سلام بھی دیکھیں kind of came out of this system وہ can you succeed without a system or is that very unlikely تو سلام left پاکستان he was out of this system at a very early age اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچے جو کم عمری میں جاتے ہیں باہر ان کا ذہن زیادہ science کی طرف اور achievement کی طرف ہو سکتا ہے بنسبت ان بچوں کے جو یہاں رہتے اور اپنے ماحول کے اثر آجاتے ہیں اس کی زیر اثر آجاتے میرے خیال میں کہ اگر قدرتی صلاحیت میں پھر سے کہوں گا ہماری بہت ہے لیکن اگر ہمارے goals ویسے نہ ہوتے جیسا کہ اب ہیں تو ہم آج انڈیا کے برابر ہوتے ویسے ہوتے جیسا کہ چائنا ہے ٹھیک سائز انڈیا کا زیادہ چائنا کے لیکن on average we should be like them but it's a question of social norms and social goals do you think it's getting better مجھے تو نہیں نظر آرہا لیکن لیکن میں یہ دیکھ رہا کہ اب science اور اس میں اس میں بہت بڑی کامیابی کی عرضو بھی اب زیادہ دکھائی دے رہی اور وہ اس لیے کہ انٹرنیٹ ہے اور انٹرنیٹ میں آپ کو کوئی روک نہیں سکتا کہ آپ جا کر میری کیوری پر ایک documentary دیکھیں یا Einstein پہ تو وہ models ہیں ہمارے سامنے اگرچہ عبدالسلام کو ہم نے دھدکارہ ہے اور اس سے ہماری کوئی شناسائن نہیں ہے لیکن آج ایک documentary ہے ایک یا میرا خیال دو تین ہوں گی جس سے ایک بچہ دیکھ کر انسپیریشن حاصل کر سکتا ہے تو سب سے بڑی بات ہے انسپیریشن اس کے بعد پھر آپ کے پاس وہ ٹولز ہونے چاہیئے جس سے آپ اپنی امنگوں کو پورا کر سکیں ٹیکنکل یہ ایک بہت چھوٹا کام تھا جو بڑا کام تھا وہ فیزکس کے مختلف شعبوں میں تھا اور خاص طور پر بلیک ہولز تو اپن ہائیم آئیم آئیم پرسن زیادہ سے زیادہ وہ کصیف ہو جاتا اب آئین اپن ہائیم نے کہا کہ یہ ایک بلیک ہول بن سکتا یعنی کہ اتنی چھوٹی چیز بن سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی چیز بہر نہیں نکل پائے گی بشمول روشنی کے اور بلیک ہولز تو اب آپ کو کائنات میں جگہ جگہ دکھائی دیتے تو میں سمجھ رہا کہ اوپن ہائیم کا سب سے بڑا کمال وہ تھا اچھا آپ نے سلام اور اوپن ہائیمر کی بات کی میں نے بھی تصویر دیکھی ہے میرا خیال ہے کوئی ان کا کوئی سائنٹیفک کولیبریشن نہیں تھا لیکن وہ اس زمانے کے دو بڑے دماغ کیونکہ آپ کچھ حد تک پرسنلی بھی جاندے تھے جب اگر آپ بات کریں 1974 کی سیکھ امیڈمنٹ تھی دی ایور برنگ دی اپ لیکچر اور ایون پرسنلی کسی کو بتایا ہو ہاو ہی فیلت ایت ہول سیچویشن اس کے بعد تو میں وہ ٹوٹ گیا پل ٹوٹ گیا اور حالانکہ اس وقت میں ان کو اتنی اچھی طرح نہیں جانتا تھا اس کے دس سال بعد 1984 میں جب میری سب سے پہلے ان کے ساتھ اب قربت پیدا ہوئی وہ ان کی وفات تک رہی لیکن 1984 میں تو اس وقت زیاء الحق کا زمانہ تھا یہاں عجیب و غریب قسم کی سائنس ہو رہی تھی تو ایسے کہ جنوں کو قابو کر کے ان میں سے بجلی پیدا کی جائے یہ ہمارے ایٹومی ایڈرنجی کمیشن کے ڈیریکٹر تھے سید بشیردین محمود سید بشیردین محمود جن کی یہ تجویز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو تو مٹی سے بنایا نا فرشتوں کو اور جنوں کو آگ سے بنایا ہے وہ ایک آتشی قوت ہے جمع کر لو ان کو اور پاکستان جو توانائی کے مسائل ہے بجلی کے مسائل وہ حل ہو جائیں اس طرح کی نانسنس اس زمانے میں بہت عام ہو گئی تھی اسلام سائنس کی نام سے تو میں نے اس کی اوپر ایک مضمون لکھا اور اتفاق کی بات ہے کہ جب میں انٹرنیشنل سینٹر فر تھیوریٹیکل فیزکس جو عبدالسلام کا بنایا ہوا تھا وہاں پہنچا تو کسی نے وہ مضمون میرا سلام تک پہنچا آیا اور اس سے بڑے محضوز ہوئے پھر انہوں نے بلایا اور یوں پہلی بار ان کے ساتھ میری ایک گفتگو پرسن ٹو پرسن بات اور پھر اس کے بعد ہماری خط و کتابت بڑی دلچسپ باتیں ہیں بتانے کی لیکن وہ بات میں کسی وقت ہوگی ہم نے ایک مضمون بھی ساتھ لکھا تو ایم پیپر ایم تو ہاں یہ اور تھوڑے سے اگر آپ مجھے ہسٹری سمجھائیں ہم ینگر لوٹ تو اس ٹائم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کیا اگزیکلی سو یہ احمدی کادیانی جنہیں کہتے ہیں یہ کوئی جگہ سے تھے کادیان میں یہ پوری ہسٹری کیا تھی دیٹ لیڈ ٹو نائنٹین سیونٹی فور اور وہ امینڈمنٹ کیوں ہوئی تھی ان کو نون مسلم بنانے کے لیے تو قصہ تو بہت پرانا میرا خیال ہے کوئی ڈیڑھ سو سال پرانا ہے جب کسی نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا یا اگر نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو اسے ایک درجہ کم کیا ان معاملات کے بارے میں ہم کیا کیا سکتے ہیں کوئی کسی کچھ لوگ اسے مانتے ہیں کوئی اس کو دھدکارتے ہیں مسئلہ تو تھا تاریخی طور پر اور جب پاکستان بنا تو اس وقت جنہ صاحب کو یہ پتا تھا کہ یہ مسئلہ تو اٹھے گا تو اس کو تھنڈا کرنے کے لئے انہوں نے چودری زفراللہ خان کو اپنا پہلا وزیر خارجہ بنایا اور چودری زفراللہ خان ایک احمدی تھے اور بڑے پکے راسخل اتقاد احمدی تھے تبلیغی تھے اچھا اس زمانے میں جہاں تک مجھے پتا ہے میں تو پیدا بھی نہیں ہوا نا اس وقت لیکن لوگ کہتے ہیں کہ سلام کچھ بہت زیادہ مذہبی شخص نہیں تھا اور کافی وقت تک نہیں تھا جو میری کالیگز ہیں جو سلام کو بہت نزدیک سے جانتے تھے نائنٹین سکسٹیز میں تو وہ کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو سکتا کھلا شخص تھا نائنٹین سیونٹی فور میں جب ان کو اسلام کے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا تو اچانک ان کو ایک ایسا صدمہ ہوا اور وہ پوری طرح مذہب کی طرف اپنے مذہب کی طرف آ گئے اور کبھی اسے ہٹے نہیں اور اس سے بڑی دوری پیدا ہو گئی ان کے اور پاکستان کے بیچ میں بہت 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 سی مسلم کو کاٹتی ہے اس میں سے تو فرسٹ لوریٹ فزکس وچ میکس نو سینس پاکستان میں چلیں مسلم نون مسلم ایک سیپریٹ ڈیبیٹ تھی ہم ٹیکس بکس میں بھی جس جب میں بچا تھا ہمیں عبدالسلام کے بارے میں خاص پڑھائیا بھی نہیں جاتا تھا اگر وہ مسلمان ہے پاکستان ان کو ایک اوارڈ ملا تھا ای تک شورٹ لی آفر انڈیا اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا سکتے ہیں لیکن دی تک سیلیبریٹ ایناف سیلیبریٹ کو چھوڑیے اگر وہ آتے یہاں تو ان کی جان خطرے میں پڑتی میں آپ کو نائنٹین سیوٹی نائن کی بات بتا سکتا ہوں جب ان کو نوبل پرائز ملا تھا تو اس وقت پاکستان میں بلکل خاموشی تھی نائنٹین ایٹی تو اس سال کے آخر میں جب وہ انڈیا گئے اور بنگلہ دیش گئے تو اس وقت ان کو بڑے بڑے احزازات ادھر کی ریاست کی طرف سے ملے زیاء الحق نے اس وقت پاکستان یا کچھ اس طرح کا دیا حلال نشان پاکستان کوئی عزاز دیا ٹھیک ہے اچھا لیکن اس زمانے میں سلام آئے تھے پاکستان وہ آوارڈ لینے کے لیے ہم نے اس وقت چاہا کہ ان کو فیزکس ڈیپارٹمنٹ قائد آزم یونیورسٹی میں مدو کیا جائے اور کیوں نہ کریں اس لیے کہ وہ دیپارٹمنٹ ان کے سٹوڈنٹ نے شروع کیا تھا اور وہ دنیا کا ایک اچھا پارٹیکل فیزکس کا مرکز بن چکا تھا اور واحد جگہ تھی پاکستان میں جہاں ان کی بات سمجھی جا سکتی جماعت اسلامی نے کہا جمعیت نے کہا کہ اگر یہ قادیانی یہاں پر آیا تو ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے اب اس وقت کہ چیئرمن کے ساتھ میری بڑی بحث ہوئی میں نے کہا کہ ہم سلام صاحب کا دفاع کریں آنے دیجئے تو الٹا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو خامخواہ ایک پولٹیکل ایشو بنانا چاہ رہے ہیں خیر سوال ہی نہیں پیدا ہو سکا کہ ہم ان کو یہاں قائد عظم یونیورسٹی اسلامباد بلا سکتے مگر بہت زیادہ دکھ کی بات ہے کہ کہیں بھی کوئی سڑک کا نام عبدالسلام کے نام سے منصوب نہیں کیا گیا کوئی ادارہ نہیں ایک ہے گورنمنٹ کالیج کے ساتھ منسلک ہے عبدالسلام سینٹر فور میتھمائٹکس لیکن آپ اگر اس ادارے کے باہر جائیں تو آپ کو کوئی پھٹا نہیں دکھائی دے گا وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے عبدالسلام کا نام یہاں لگا ہے تو کوئی ادھر حجوم آ جائے گا اور توا کر دے گا جو بھی ہے اور تو اور آپ کو عبدالسلام کا کوئی نشان قہد عظم یونیورسٹی میں بھی نہیں دکھائی دے گا جس کے فیزکس ڈیپارٹمنٹ کو ریاض الدین نے شروع کیا ریاض الدین ان کا سٹوڈن تھا اچھا پیچھلے بیس سال سے ایک قصہ ہے میں آپ کو ابھی بتانا چاہ رہا ہوں بڑا اہم ہے اور اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ جو مذہبی تحصب ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا گیا ہے وہ کس قدر گہرا سال سے ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ جو نیشنل سینٹر فور فیزکس ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں اس کا نام بدلا جائے عبدالسلام سینٹر فور فیزکس رکھا جائے ارے بھائی ساری دنیا میں اگر عبدالسلام کی دھوم ہے تو کم از کم کچھ تو ہونا چاہیے نا تو خیر یہ نائنٹی نائنٹی سکس کی بات ہے میں اپنی مایوسی کا اظہار کر رہا تھا جیو ٹی وی کے ایک پروگرام میں میں نے بتایا کہ ساری دنیا میں یہ سلام کو اس طرح سے ریکنیز کیا گیا سڑکوں کے نام رکھے گئے ہیں سویجلن اور فرانس میں سلام کے نام پر کمپیوٹر نوڈز کے نام عبدالسلام سے منصوب کی لیکن ہم نے یہاں پر کچھ نہیں کی اور میں نے پھر یہ بھی کہ نیشنل سینٹر فور فیزکس جو ادھر قائد عظم یونیورسٹی میں ہے اس کو رینیم کرنے بھی ہم نا کام رہے تو خیر جیو کی ڈی ایس جی آئی تھی چلی گئی اور اس کے آدھے ہنٹی کے بعد مجھے فون آئے یہ نواز شریف کا سیکرٹری تھا نائنٹی نائنٹی سکس کی بات کر رہے اس نے کہا کہ میاں صاحب نے آپ کی بات سنی تو آپ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک پروپوزل لکھیں کہ نام تبدیل کیا جائے عبدالسلام کے نام پہ کر دیا جائے اور ساتھ پانچ سکولرشپس دیے جائیں امریکہ میں فیزکس پڑھنے کے لئے عبدالسلام کے نام سے منصوب میں اپنے دفتر بھاگا ایک دب میں نے پروپوزل تیار کیا ایمیل کر دیا گھنٹے کے اندر تین ہفتے بعد وہ منظور ہو گیا اخبارات میں یہ آ گیا کہ نام تبدیل ہوا شایان میں آپ کو بتا سکتا ہوں میرے پاس وہ سارے سرکاری دستاویزات ہیں سائن بائی پریزیڈن اف پاکستان ممنون حسین سائن بائی پرائی منسٹر اف پاکستان نواز شریف پھر شاید آنا ہو لیکن میں 96 کی بات کر رہا ہوں سائن بائی سائن بائی سائن پروپر چینل کیوں قادیانی کے نام پہ ہم NCP کا نام نہیں رکھ سکتے اس سب کے باوجود why did سلام stay loyal to پاکستان میں نے سنا کہ انہیں کوئی اور نیشنالیٹی بھی نہیں لی وہ ان کا صرف پاکستانی پاسپورٹ ہی تھا اس سب کے بعد why not just give up on the country ان نے we kind of gave up on him 93 کی ان کی وفات سے تین سال پہلے اور وہ wheelchair پہ تھے اور بلکل پہاج ہو چکے تھے تو ایک بہت بڑی conference ہوئی تھی ان کے کام کو سرہانے کے لیے تری ایستے میں ادھر کئی Nobel Prize winners آئے تھے بھرا ہوا تھا خود بلکل پیچھے بیٹھے تھے wheelchair پہ اور میں بھی بلکل پیچھے دیکھ رہا تھا کچھ کچھ ان کو باتیں سمجھ میں آرہی تھیں کچھ appreciate کر رہے تھے کیونکہ ادھر نئی جو discoveries ان پر بات ہو رہی تھی they weren't talking about his work they were talking about she was obviously a professor اور اس نے سلام ساتھ سے کہا professor میں پاکستان سے ہوں میرا نام فلا فلا ہے میں mathematics کی professor اور جب انہوں نے پاکستان کا نام سننا زار و قطار رونے لگے میرا آخری ایک آپ سے سوال ہے کیا سائنس اور ریلیجن کا کلیش انیویڈبل ہوتا ہے یا یہ ایک پاکستانی ایشو ہے کیونکہ جہاں ایک گریٹ سائنٹسٹ ہوتا ہے ایک ریلیجیس ملک میں وہاں اکثر اس طرح میں ان کے کیس میں جو بہت کلیر ہیں بہت کیوں ایسے ہوتا ہے کہ یہ دو چیزوں کی کلیش ہوتی ہے یہی میری کتاب کا موضوع ہے اسلام and سائنس ریلیجیس آرثوڈاکسی and the battle for rationality published in 1990 تو یہ کتاب میں نے زیاد دور کے دوران ہی لکھی تھی اور میں نے سلام صاحب سے یہ گزارش کی کہ آپ اس کا دی باچہ لکھیں اب مجھے امید نہیں تھی کہ وہ لکھیں گے کیونکہ ان کی سوچ اور میری سوچ ایک نہیں ہے مذہبی معاملات میں ان کا عقیدہ بالکل واضح تھا اس وقت تو مجھے بڑا تاجب ہوا اور بڑی خوشی ہوئی جب وہ راضی ہوئے اور جب انہوں نے دیباچہ لکھا تو ایسا لکھا کہ میرے میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا یعنی کہ ہماری ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جب ہم سائنس کرتے ہیں تو ہم سائنس ہی کرتے ہیں اور ہوت بھائی یہ بات بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ سٹیون وائنبرگ جو کہ ایتھیسٹ ہے اور میں جو کہ مسلمان ہوں ہم دونوں ایک ہی نتیجے پر پہنچے میں تریستے اور لنڈن میں تھا وہ کیمرج ایم آئی ٹی میں تھا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تو دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ سائنٹس کا عقیدہ جو بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا رامن او جن لوگ کہتے ہیں کہ اس کے موہ میں کالی نے جو اس نے وہ فارمیلے ڈالے وہ بھی کہتا تھا مجھے وہ اپنے خواب میں دکھائی دیتی but he did the same mathematics as other mathematicians of that time یہی بات میں سلام کے بارے میں کہتا ہوں I don't need to believe that he had any that this had anything to do with his religion ہاں مجھے پتا کہ جو ان کے انہی کے قبیلے کے لوگ ہیں جو اسی عقیدے کے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کی بہت بڑی دین ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ پھر سٹیون وائنبرگ جو جویش تھا اور جس کی وفات اب تین سال پہلے ہوئی میں اس کو بہت اور جو بڑا مشہور پیپر اس سے نکلا اس میں تین لوگ تھے سلام وائنبرگ اور گولڈسٹون گولڈسٹون میرا پی ایش ڈی میرے پی ایش ڈی تیسس پر تھا گولڈسٹون بوزون کا نام شاید آپ نے سنا تو وہ اس کے نام سے منصوب ہے گولڈسٹون وائنبرگ ور جوز اور گولڈسٹون اگر وائنبرگ اپنے آپ کو کہتا میں کہتا ہوں کہ گولڈسٹون was a double atheist i don't know what that means so science and faith have nothing to do with جانی perfect i think that's a great place to leave it thank you so much thank you guys for watching if you enjoyed the content please do subscribe to our channel and we'll see you for the next podcast and we'll 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 موسیقی